لیسن ون میپس کلاس وائب آج ہم لیسن ون میپس کے بارے میں پڑھیں گے میپس کیا ہوتے ہیں میپس جو ہیں ان میں ہم ایک ملکہ دوسرے ملک کے ساتھ ریلیشن دکھاتے ہیں اس میں ہم لینڈ کو دکھاتے ہیں اس میں ہم سی کو دکھاتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ کون سا سی کہاں پر ہے لینڈ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ لینڈ ایریا کہاں پر واقع ہے یہ دیکھیں بٹا یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ بلو ایریا جو ہے یہ سارا کا سارا سی ایریا ہے جبکہ یہ لینڈ ایریا ہے جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کلر میں ہم جب بھی میپ دیکھتے ہیں تو ہم ایک کنٹری کا دوسرے کنٹری کے ساتھ ریلیشن دیکھتے ہیں ایک پلیس کا دوسرے کے ساتھ ریلیشن دیکھتے ہیں یہ سارا کا سارا ہم ایک فلیٹ ڈرائنگ میں دیکھتے ہیں آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہو بیٹا یہ دیکھیں ہم نے یہ فلیٹ ڈرائنگ بنائی ہوئی ہے جبکہ سفیر شیپ میں ہماری آرٹھ ہے اس کے سفیر شیپ میں اگر ہم میپ بناتے ہیں تو آدھے کنٹریز جو ہیں وہ دوسری سائٹ پہ چلے جاتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آئے گے ہم اس کا ریلیشن دوسرے کے ساتھ دیکھنے میں ہمیں پرابلم ہوگی ہمیں پھر اس کی ریلیشن کو دیکھنے کے لیے ایک اور میپ دیکھنا پڑے گا یہ ایک پوری ورڈ کا میپ ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ فلیٹ رائنگ اس طرح سے آرٹھ کے میپ کی بنائی جاتی ہے اس سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ وارٹر کتنے ایریاز میں ہیں اور ایک ملک کون سے دوسرے ملک کے ساتھ واقع ہیں بیٹا ہم ریٹنگ کرتے ہیں ایس دا آرٹھ ایس فیر آرٹھ ایک سفیر شیپ میں ہے جیسے کہ بیٹا آپ کو پتا ہے کہ ہماری آرٹھ سفیر ہے ایسی نہیں ہے پوری ورڈ کے میپ کو پوری ورڈ کے نقشے کو ہم اس کو دکھا سکیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کنٹریز جو ہیں وہ ادھر ہمیں نظر نہیں آرہے یہ ہمارے سامنے صرف یہ ایریاز ہیں یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ ہم گول شیپ میں پوری دنیا کا میپ دکھا سکیں ایک میپ کی جو ڈرائنگ ہے اس میں ہم ارتھ کا ایریہ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ارتھ کا ایریہ ہے ہم اس میں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میپ میں یہ ایریہ یہ ایریہ لینڈ بھی ہو سکتا ہے یا پھر سی بھی ہو سکتا ہے ان دونوں کا ایریہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ لینڈ کا ایریہ ہے اگر دیکھنا ہو تو ہم ادھر سے کوئی ریلیشن دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کونسی پلیس کہاں پر ہے تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ پانی کا یہ والا حصہ کا ہے تو ہم یہ پانی والے ایریا کو دیکھ سکتے ہیں پانی کا بھی میپ ہے اور لینڈ کا بھی ہے میپ This area can be the land or the sea or both A map shows us میپ ہمیں دکھاتا ہے Where one place is in relation to another place میپ ہمیں دکھاتا ہے کہ ایک جگہ کا دوسرے کے ساتھ کیا relation ہے یہ دیکھیں آپ کو different colors میں countries نظر آ رہے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ والا country اس کے ساتھ ہے یہ والا country اس کے ساتھ ہے یہ والا country اس کے ساتھ ہے میپ ہمیں بتاتا ہے ایک جگہ کا relation دوسرے کے ساتھ کیا ہے There are many kinds of map ہمارے پاس یہ flat drawing ہے maps کو کئی طریقوں کے لیے use کیا جاتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون کون سے طریقے ہیں جن کے لیے ہم map کو use کرتے ہیں physical map physical map مادی map مادی سے مراد ہے بیٹا ہم یہاں اس میں دیکھتے ہیں زمین کی ساخت کے بارے میں کہ کس جگہ پر desert ہے کس جگہ پر green area ہے کس جگہ پر mountains ہیں کہاں پر hills ہیں اور کہاں پر rivers ہیں اس map کو دیکھنے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے this is a physical map یہ ایک physical map ہے مادی map ہے it shows hills, mountains, rivers, valleys and other land forms اس سے ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ پہاڑیاں کہاں پر ہیں mountains, rivers, valleys اور دوسری زمین کے جو خطے ہوتے ہیں وہ کہاں پر ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں map میں map کے color سے ہمیں پتا چل رہا ہے یہ brown area جو ہے یہ ہمیں یہ show کر رہا ہے کہ یہاں پر پہاڑی سلسلہ ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو پاکستان نظر آ رہا ہے پاکستان کے north میں آپ جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ north میں پہاڑیاں ہیں یہ brown color کے area سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہاں پر پہاڑ ہیں یہ دیکھیں blue color میں rivers show ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا fertile land جو ہے وہ show ہو رہی ہے green color میں تو بیٹا اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری land ان areas میں کیسی ہے political map سیاسی نقشہ this is a political اور administrative map اسے سیاسی یا پھر انتظامی نقشہ کا آ جاتا ہے it shows towns, cities and borders between countries یہ ہمیں دکھاتا ہے قصبے شہر اور countries کے border جو ایک دوسرے کے ساتھ link کر رہے ہیں جیسے کہ یہ آپ map سامنے دیکھ رہے ہو ہمیں بتا چل رہا ہے کہ ہمارے north میں چائنہ ہے ادھر دیکھیں india ہے ہمارے east میں west میں افغانستان ہے یہ south میں دیکھیں آپ یہ sea ہے ہمارا یہ ہمارے cities جو ہیں یہ نظر آ رہے ہیں یہاں پر پشاور ہے یہاں اسلام آباد ہے یہاں لاہور ہے یہ کوئٹا ہے یہ کراچی ہے ہمیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ اتنا border ہے ہمیں political map سے یہ پتا چل رہا ہے کہ افغانستان کا border ہمارا کہاں سے لے کر کہاں تک ہمارے ساتھ مل رہا ہے اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایران کا area ہے کہ ایران کا area ہمارے ساتھ کتنا touch ہوتا ہے تو ہمیں political map سے یہ help ملتی ہے relief map امدادی نقشہ this is a relief map یہ relief map ہے it shows the height of hills and mountains یہ ہمیں hills کی height اور mountains کی height کے بارے میں بتاتا ہے اور with lines draw to show height in meters اور lines کے ساتھ ساتھ یہ meters میں draw کر دی گئی ہیں lines meter بھی لکھ دیا گیا ہیں کہ اس کی height اس area کی یہاں پر اتنی ہے جیسے کہ آپ کو اس map میں نظر آ رہا ہے یہاں پر دیکھیں یہ thousand لکھاوا ہے یہ 300 300 200 500 300 اور یہ 100 لکھاوا ہے تو بیٹا یہ کیوں لکھاوا ہے یہ اس لیے لکھاوا ہے کہ ہمارا جو sea level ہے یہ والا area ہمارے sea level سے اتنا انچہ ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا sea level سے یہ والا area ہمارا سطح سمندہ رہنا اس سے یہ والا area اتنا انچہ ہے تو بیٹا یہ تو تھے ہمارے maps کی kinds آپ نے ان کو ریڈنگ کو یاد کرنا ہے اور اس کو اپنے پیرنٹس کو سنانا ہے اور اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے کیونکہ آپ کو kinds کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ ہماری کونسی kinds ہے اللہ حافظ